نمشکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیر کمار بانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواغت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی انڈھوٹ پر دوستو آپ کے انڈھوٹ پر آج میں آپ کو بتا ہوا کہ شکر گرہ کا پرباہ سبھی راشیوں پر کیا ہوتا ہے اور اس کا اوپائی کیا ہے اس بارے میں بتا ہوا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انڈھوٹ دے کے آپ اسے لائک کریں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دن سے شکریہ دا کرتا ہوں بھندوات کرتا ہوں آپ کا آگے میں اندھن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دہاں سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو میڈیا اچھا نہیں ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ایسٹرگرام ٹویٹر کسی سے بھی کر سکتا ہے تو چلیے دوستو میڈیا کی شروعات کرتا ہے جو تیسی میں شکر گرہ جنم کمیلی میں ستھت باروے بھاو پر الگ الگ طرح سے پراؤ ڈالتا ہے ان پر بھاو کا اثر ہمارے تکچک شجون پر پڑتا ہے اس کی اترکت شکر ایک شکر گرہ ہے پرند یدی شکر کنڈلی میں مضبوط ہوتا ہے تو جاتا کو اس کے اچھے پرنام مچھت ملتے ہیں اور اگر کمجور ہوگا تو اشک پھل ملیں گے ویدی جو تیسی میں شکر گرہ کو ایک شکر گرہ مانا گیا ہے اس کے پرماؤ سے ویکتی کو بھوتک شاورک اور ویرواہک سکھوں کی پراتی ہوتی ہے اس لئے جو تیشی میں شکر گرہ کو بھوتک سکھ ویرواہک سکھ بھوگ گلاس شاورت کلا پرتبہ سونڈریا رومانس کام واسنا اور فیشن ڈیزائننگ آدھی کا کارک مانا جاتا ہے شکر وشب ارتلا راشی کا سوامی ہوتا ہے اور مین اس کی اچھ راشی ہے جبکہ کنیا اس کی نیچ راشی کہلاتی ہے شکر کو ستائیس میشتروں میں سے بھرینی پوروہ فالگونی پوروہ شاڑہ میشتر کا سوامیتر مانا گیا ہے گرہوں میں بودھ اور شنی گرہ شکر کے میتر گرہ ہے اور سوری اور چندھوہ اس کے شتر گرہ مانے جاتے ہیں شکر کا گوچر تیز دین کی عبدی کا ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے شکر ایک راشی میں قریب تیز دین تک رہتا ہے اب جو ہے آپ کو میں بتاؤں گا ہر راشی کے حساب سے شکر گوہ کا مرش کے جیون پر کیا پرماؤ پڑتا ہے جس ویکتی میں لگن بھاؤں میں ہوتا ہے شکر وہ جاتاک روپ رنگ سے سندر ہوتا ہے اس کا ویکتیت وپریت لنگ کے ویکتیوں کو اپنی اور آکر شک کرتا ہے شکر کے پرواب سے وہ دردائی ہوتا ہے اور سوہاں سے وہ مردو بھاشی ہوتا ہے لگن میں شکر ویکتی کو گایاں وادن مرتع چتر کلا گیا پرتی روچی پیدا کرتا ہے شکر کے پرواب سے ویکتی کام بھاسنا بھوگ ملا اور سمبندی چیزوں کو ادھک پراتپکتہ دیتا ہے جس جاتاکی کھنلی میں شکر پرتن بھاؤں میں اسثیت ہوتا ہے وہ چترکار گایک نرتک کلا کا ابھی نیتہ آدھی بنتا ہے اگر آپ کی راشی میں شکر طاقتور ہے تو کیا ہوگا میں بتاتا ہوں طاقتور شکر ویکتی کے ویوہیت جیون کو سکھی بناتا ہے یہ پتی اور پتنی کے بیچ پریم کی بھاونہ کو بڑھاتا ہے وہیں پریم کرنے والے جاتاکوں کے جیون میں رومانس میں بھردی کرتا ہے جس ویکتی کی کھنلی میں شکر مضبوط اسثیتی میں ہوتا ہے وہ ویکتی جیون میں بہت تک سکھوں کا آنند لیتا ہے بلی شکر کے کارڑ ویکتی صاحب کلا میں روچی لیتا ہے اگر شکر پلیت ہو تو کیا ہوگا یہاں دوستو اگر کمجور ہو تو کمجور شکر کے کارڑ ویکتی کے ویوہیت جیون میں پریشانی آتی ہے پتی پتنی کی بیج مدبھید ہوتا ہے ویکتی کی جیون میں دردرتہ آتی ہے اور وہ بھوتک سکھوں کے آبھاؤں میں جیتا ہے یعنی جن مکنگلی میں شکر کمزور ہوتا ہے تو جاتاک کئی پرکار کی شارعرک مانسک آلتھک یا ساماجک کسٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیریش شکر کے پرواب سے بچنے کے لیے جاتاک کو شکر گرہ کا اپائے کرنا چاہیے تو دوستو میں آگے آپ کو بتاؤں ہوا کہ کس طرح سے شکر گرہ کا اپائے کرتے ہیں روغ کمجور شکر کے کاران جاتاک کی کامک شکتی کمجور ہوتی ہے اس کے روغ سے ویکتیوں کو کیڈنی کی بیماری ہو سکتی ہے یا پھر اس کا بیمار ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے ویکتی کو آنکھوں سے سمبندت وہر استری جاتاک کے لیے شکر جو ہے گرم پات کا کاران بن سکتا ہے کاریا چھتر جو تیسی میں شکر گرہ جو ہے وہ کولیوگرافی سنگیتکار پرینٹر فیشن ڈیزائنر ایویٹ مینیجر کپلا سمبندت ویپار ہوتل ریسٹورینٹ ٹورینٹ ریول تھییٹر سہیتیا فیلم انڈسٹری آدھی کے چھتر کو برش آتا ہے اتپادن جو تیسی میں شکر گرہ سوندر اتپادن ویدوت اتپادن فینسی پروڈیکٹ اتر کنفینشنری پھول چینی کار شپ جہاج پیٹول آدھی بستوں کو درش آتا ہے اس تھان کونسا ان کا شہنککش سینیرما بگیچا بینکٹ ہال اٹو موبائل انڈسٹری بندرگاہ ہوای اڈڈا خدان دیہو میں پار کے شیطر میں جانر و پکشی بکری بیل پتک چھڑیا تین دو آدھی جڑی ارند مول رتن ہیرا ردراچ چھے موچے ردراچ رنگ گلابی ینتر شکر ینتر شکر گرہ کا جو منتر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اوم شکر شکر آیا نمہ اپائے لکشمی ماتا کی اپاس نہ کرنی چاہیے سفید وست دان کریں بھوجن کا کچھ حصہ گائے کونوے اور کتوں کو دیں شکروار کا وط رکھیں اور اس دن کھٹائیں نہ کھائیں دو موتی لے کر ایک پانی میں بہا دے اور ایک جندگی بھیر اپنے پاس رکھیں شکر کا دان شکروار کے دن اپنے سامردھ کے امسار سفید وستو جیسے کی چینی دودھ چاوان چاندی اتر عادی کا دان کریں شکر کا رکھ ہیرا ہے تو شکر کی شکتہ پانے کے لئے ہیرا دھاران کیا جاتا ہے یہ ایک چکنا اور چمکلہ رکھنا ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں تو آپ اگر اسے دھاران کرنا چاہتے ہیں تو کسی یوگ جوتیشی سے سلا لے اس کے بعد ہی شکروار کے دن اسے آپ دھاران کر سکتے ہیں منٹر ہے اون شک شکر آیا نما دھارمک درشتی سے شکر گرہ کا مہت پرانک مانتہ کے امسار شکر گرہ اسورو کے گروہ ہے اس لئے انہیں شکر شاہر بھی کہا جاتا ہے بھاگ وقت پران انہیں لیہا گیا ہے کہ شکر مہارشی بھرگوشی کے پتر اور بچپن میں انہیں کبھی یا بھارگاو نام سے جانا جاتا تھا شاہستروں میں شکر دیو کے روپ کا ورنر کچھ اس پرکار کیا گیا ہے شکر شویت ورنر کے ہے اور اوٹ گھوڑے یا مگرمش پر سوار ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں دنڈ کمال مالا بھر جوان بھی ہے شکر دیو کا سمت دھن کی دیوی مہا لکشمی جی سے ہے اس لئے اندو دھرم کے نوی آئی دھن ویبا اور ایشور کی کامنا کے لئے شکر وارک کے دن ورط دھارن کرتے ہیں خاغل ویجیان کے امسار شکر ایک چمکی لگ رہا ہے انگریجی میں اسے وینس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک اس تلیگرہ ہے شکر آکار تتھر دوریس میں پرتوی کے نکٹ ہے کئی بار اسے پرتوی کی بہن بھی کہتے ہیں اس گرہ کے وائیو منڈل میں ساروڈک کاربن ڈائی آف سائیڈ گیز بھری ہوئی ہے اس گرہ سے سمبندیت جلچسپ آتی ہے کہ شکر سوریہ ویجی سے پہلے اور سوریہ آس کے بعد کمال تھوڑے دیر کے لئے سب سے تیج چمکتا ہے اسی کاران اسے بھور کا تارہ یا سانج کا تارہ کہا جاتا ہے خاغل اور دھاربن جسٹی کے ساتھ جوتیسی میں شکر کمال جو کتنا بیاپک ہے جوتیسی شاستر کے انسار ایسا کہا جاتا ہے کہ کسی بھیکتی کی جنم کنگلی میں بارے بھاو اس کی سمپون جون کو درشات ہے اور جب ان پر گرہوں کا پر بھاو پڑتا ہے تو بھیکتی کی جیون میں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو میں نے آپ کو جو جانکار دی وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی